موسیقی 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 راج نکٹ ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں تب تک اس پیڑھی کا انت کتابی نہ ہوگا آکاش اور پرتویٹ ٹل جائیں گی پرنتو میری باتیں کبھی نہ ٹلیں گی اس لئے ساودھان رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارا من خمار اور متوالاپن اور اس جیون کی چنتاؤں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تمہارے اوپر فندے کی نائی اچانک آ پڑے کیونکہ وہ ساری پرتوی کے سب رہنے والوں پر اسی پرکار آ پڑے گا اس لئے جاکتے رہو اس لئے جاکتے رہو اور ہر سمیہ پراتھنا کرتے رہو کہ تم ان سب آنے والی گھٹناوں سے بچنے اور منشعے کے پتر کے سامنے کھڑے ہونے کی یوگ بنو یہاں تک میں پڑھوں گا آپ نے ضرور کئی شبدوں پر یہاں پر دھیان دیا ہوگا سترک رہنا جاکتے رہنا اور میرا وچن بلکل اٹل ہے اور وہ سب باتوں کی پورتی کرے گا سو آئیے دیکھیں کہ یشو مسیح نے جب پڑھیں گے آپ اکیس میں دھیا میں یشو مسیح نے کئی باتیں کہیں کہ بھوئی ڈور ہوگا اور اس کے بعد ایک دیش دوسرے دیش پر چڑھائی کرے گا اور بہت بری بری باتیں ہوں گی اور لوگ ستائے جائیں گے وشش کر کے جو وشواسی بھائی بین ہے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے گا اور آج ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یہ ہمارے سامنے آج ہو رہا ہے اور انہی باتوں کو دیکھ کر کے پھر انہیں نے کہا کہ انجیڑ کے پیڑوں کو دیکھو انتیسوے پد میں کہ کیسے وہ بڑھتے ہیں جو ہی ان کی کوپلے نکلتی ہیں تو تم دیکھ کر آپ ہی جان لیتے ہو کہ گریش مکال کیا ہے نکٹ ہے جب انجیر کے پیڑے کی جو کوپلے ہوتی وہ جب پھننے لگتی ہیں نکلنے لگتی ہیں تو ہاں ایسا لگتا ہے کہ ہاں بھائی اب جو گرمی کا موسم آنے والا ہے ہم میں سے کئی لوگ پردکٹ کرتے ہیں کہ اگر ہوا ادھر سے بہتی ہے تو پانی گرے گا اگر پورف سے آتی ہے تو پھر گرمی ہوگا یا جو بھی الگ الگ دھارنائیں ہیں ہم چیزوں کو دیکھ کر کے یا آم کے پیڑ میں جب وہ فول آنے لگتے تو ہم سمجھتے ہیں ہاں بھائی گرمی آنے والی ہے آم کھائیں گے یا جو بھی ہے تو ان چینوں کو ہمیں پڑھنا ہے اور آج یہ چین ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور جب یہاں پر لکھا ہوا ہے اکتیس پد میں اسی ریتی سے جب تم یہ باتیں ہوتے دیکھو تو جان لو کہ پرمیشور کا راج کیا ہے نکٹ ہے آج کیا ہو رہا ہے ایک دیش دوسرے دیش پر چڑھائی کر رہا ہے آج کل ہم دیکھتے آئے دن بھوکمپ ہونے والا ہے ابھی کرونا وائرس کا ایک بڑا بھاری زبردست وہ چلا ہوا ہے بڑی بری باتیں ہو رہی ہیں ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں بیماریاں ہوں گی لوگ ستائے جائیں گے کئی مسیحوں کو بندی گرے میں ڈال دیا گیا ہے ماں باپ اور بچے سب الگ الگ اپنا جیون بتاتے ہیں لوگ میڈیا کے پیچھے پاگل ہوئے بھاگے چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کی اور ہمارے پریوار کی حالت اتنی اچھی نہیں جیسی ہونے چاہیے تو یہ باتیں تو پرمیشور مسیح نے خود کہی کہ یہ ہوگا آنٹھ کے دنوں میں اور آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لئے کیا ہے ایک نشان ہے ایک چند ہے اور اس بات سے یہ پرگٹھ ہوتا ہے کہ یہ شمسیح کا آنا بہت ہی نکٹ ہے اچھا اس کے آنے کے نکٹ کے لئے ہمیں اور آپ کو کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے اگلے پدوں میں ہم پڑھتے ہیں 32 پد لوکا اس کا 21 اور 32 میں لکھا ہوا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں تب تک اس پیڑی کا انت کدا بھی نہ ہوگا اور پھر 33 پد بہت امپورٹنٹ ہے بہت مہتوپورن ہے آکاش اور پرتھوی ٹل جائیں گے پرانتو میری باتیں میری وچن کبھی نہ ٹلیں گے یہ پرمیشور کا اٹل وچن ہے میرے بھائی بہنوں آپ کو پتا ہے کئی پرامیسز کئی پرتیجیائیں پربو پرمیشور نے اپنے وچن میں کیا اور ان میں سے کئی بھوشدوانیاں پوری ہوئیں کیوں پوری ہوئیں کیوں کہ یہ پرمیشور کا وچن ہے پرمیشور کا بھی جھوٹ نہیں بھولتا جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے ایک بڑا بھاری سائنٹسٹ جس کا نام البرڈ آئنسٹائن تھا اس نے کہا تھا یہ انیسوی شتابدی کا بڑا بھاری سائنٹسٹ تھا اس نے کہا جو پرمیشور کہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ پرمیشور جیویت پرمیشور ایک سچا پرمیشور آکاش اور پرثوی ٹل جائیں گی پرنتو میرے باتیں کبھی نہ ٹیلیں گی تو یہ باتیں ہمارے سامنے ہو رہی جو پرمیشور نے اپنے وچن میں لکھا ہوا ہے ہے کی نہیں اور اور بھی کئی چیزیں آنے والے سمیہ میں پوری ہوں گی تو اس سے آپ کو اور مجھ کو کیا رہنا ہے سترک رہنا ہے کہ ہم ان وچنوں کو بڑے دھیان سے پڑھیں پرمیشور کا وچن سیکھیں بائبل سٹیڈی میں جائیں اور کیا کہتا ہے پرمیشور کا وچن اپنے لیڈروں سے اپنے پاسپانوں سے پوچھیں کی پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے میرے لئے آپ کے لئے جب آپ سنڈے کو اتوار کو جاتے ہیں ورشپ میں تو پرمیشور کا وچن دھیان سے سنیں اب اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے چوتیس پر اس لئے ساوڈھان رہو اس لئے کیا رہو ساوڈھان رہو کس لئے ساوڈھان رہو کیونکہ پرمیشور کا وچن اٹل ہے اور جو وہ کہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے اور اگر ہم ساوڈھان نہیں رہے تو صاحب ہم فسل جائیں گے اب کبھی کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اگر اپنے گھر میں پینٹنگ لگا دیا لال کلر بلو کلر کچھ پینٹ کر دیا اور اپنے بچوں سے بولا بیٹا اس کو چھونا نہیں یہ گیلہ پینٹ ہے اب جیسی پاپا ماں میں باہر چلے گئے کیا ہوتا ایک تھوڑا سا چھو کے دیکھ لیں گیلہ ہے کی نہیں اور جیسی چھوتے ہیں تو کلر انگلی میں لگ جاتی ہے اس لئے ہمیں ساوڈھان رہنا ہے اس لئے ساوڈھان رہو ایسا نہ ہو کی تمہارے من خمار اور متوالی پن اور اس جیون کی چنتاؤں سے سست ہو جائیں اور وہ دن تم پر فندے کی نائی آ پڑے یہ بہت ہوشیار رہنے والی بات ہے میرے لئے اور آپ کے لئے آج کل مسیح جیون میں کیا ہے ہم لوگ بڑے خمار ہین انسو رہے ہیں زیادہ چنتہ نہیں ہے اپنا کام کرتے ہیں جو بھی کام ہیں اور کیسے ہم سکھ شانتی کریں کیسا پیسہ کلک کریں ان چیزوں کی چنتاؤں میں بلکل سست ہو جاتے ہیں اپنے آتمک جیون میں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے جو بھی بیکتی شراب اگر پیتا ہے تو کیا ہوتا اس کا من بلکل بچلیت ہو جاتا وہ سوچ نہیں سکتا اور وہ ایسی پڑا رہتا ہے سڑک میں یا بینہ نشہی کے ساتھ پڑا رہتا ہے ہے نا تو اس جیون کی چنتاؤں سے سست نہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کی پربیش مسیح کا آنا ایک پھندے کی نائی ہو اور ہم اپنے آتمک جیون میں مرے پڑے ہوئے ہیں میرے میترو میرے بھائی بھینو ہوشیار ہو جائیے کیا آپ روز پرمیشور کے وچن کے آدھار پر چلتے ہیں کیا میں چلتا ہوں کیا ہماری وچار ہمارے thought life ہمارے سوچ وچار پرمیشور کے وچن کے آدھار پر ہے تب ہم سسنے ہوں گے تب ہم جاگروک رہیں گے اسی لئے رکھا ہوا ہے ساوڈان رو ہمیں ساوڈان رہنا ہے آپ کو اچھی طرح سے بتائے جو کتہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کتے رکھتے ہیں لوگ اپنی گھر میں کیوں تاکہ کوئی stranger انجان بکتی ہمارے گھر میں نہ آئے وہ ساوڈان رہتا ہے اس کے کان ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی انجان بکتی آنے کی کوشش کرتا وہ بھوکتا ہے اسی پرکار سے آپ کو اور مجھ کو ساوڈان رہنا ہے کی strength teaching کوئی غلط شکشہ دینے والا کوئی اُلٹی سیدھی بات بولنے والا ہمارے من میں آئے میرے جیون میں اُلٹی سیدھی باتیں نہ آئیں ایسا نہ ہو کی ایش و مسیق آنا ہو اور میں بالکل وشواش یوگ نہ بنوں لکھا ہوا ہے کیوں کیونکہ وہ ساری پرتوی کے سب رہنے والوں پر اسی پرکار سے آ پڑے گا اس لئے کیا لکھا ہوا ہے جاکتے رہو پہلے کیا لکھا تھا ساوڈان رہو اور دوسرا سرب یہاں چھتیسوہ پند میں لکھا ہے جاکتے رہو اور ہر سمیں پرارتنا کرتے رہو کہ تم ان سب آنے والی گھٹناوں سے بچنے اور منوشے کے پتر کے سامنے کھڑے ہونے کے یوگ بنو سو میرے بھائی بہنوں ہمیں دو چیزوں سے بہت سترک رہنا ہے ساوڈان رہنا ہے اور جاکتے رہنا ہے وہ دو چیزیں ہیں پہلی بات پربویش مسیح کے آگمن کے لئے ہمیں تیار ہونا ہے اور اس کے لئے ہمیں جاگنا ہے ہم سو نہیں سکتے آپ نے سو سنا ہوگا دس کوواریوں کے بارے میں کہ جب وہ دس کوواریاں تھی جس میں سے پانچ وہ دیمان تھی اور پانچ مرک تھی وہ دیوان تو جاکتے رہے سب اپنے اپنے دیئے ٹھیک سے جلا کر رکھے لیکن جو مرک والی تھی وہ بھئیہ سو گئی ارے دولے کا آنا تو ہے ہی نہیں پتہ نہیں کتنا دیر لگیا ہم سو جاتے ہیں وہ سو گئے دولہ آ کر چلا گیا اور بودھمان جو تھی کوواریاں وہ چلی گئی اور جب ان کو پتا پڑا مرک والوں کو وہ دوڑی دوڑی گئی ارے دولہ ہم تو انتظار کر رہے تھے آپ کا اندر سے آواز آتی میں نہیں جانتا تم کون ہو میرے پریو کہیں ہم وہ مرک پانچ مرک جو تھی کوواریاں ان کے سامان نہ بنے جاکتے رہیں جاکتے رہیں کیونکہ یہ شمسیح آنے والا ہے اور کیسے جاکتے رہیں پرارتنا میں لبلین پرارتنا میں کیسے رہیں لبلین رہیں اس کی وچن کو نہ صرف ہم پڑھیں لیکن اس کے وچن پر منن کریں دھیان کریں لکھا ہوا ہے پرکاشتوا کے ایک اور اس کا تیسرے پد میں دھنیا ہے وہ پروش جو اس وچن کی بہتوانی کو پڑھتا ہے اس پر سنتا ہے اور اس کے انسار چلتا ہے چلنا بھی بہت امپورٹن ہے پرمیشور کا وچن پڑھنا ہی کافی نہیں ہے اس پر ہم اپنا جیون نرواہ کریں اس کے انسار چلیں او بیڈینس is better than sacrifice آگیا ماننا بلیدان سے کہیں گناہ اتم ہے پرمیشور کے وچن میں لکھا ہوا ہے تو پہلی بات تو ہمیں اس میں جاگتے رہنا ہے کہ ہم تیار رہیں پربیش مسیح کو ملنے کے لئے دوسری بات ہمیں جاگتے رہنا ہے کیونکہ ہمارا جو شیطان ہے وہ پھارنے والے سین کے سمان چاروں طرف دیکھتا ہے کہ میں کس کو پھار لکھا ہوں پہلا پترس اور اس کا پانچوہ ادھیا ہے پہلا پترس اور اس کا پانچوہ ادھیا ہے اور آٹھ پد میں کیا لکھا ہے میں آپ کے لئے پڑھوں گا سچیت رہو یہ دیکھیں وہی بات ہے سچیت رہو سادان رہو جاگتے رہو سچیت رہو اور جاگتے رہو کیونکہ تمہارا بیروضی شیطان گرجنے والے سین کی نائیں اس کھوج میں رہتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائیں اس لئے کیا ہو وشواس میں درن ہو کر اور یہ جان کر اس کا سامنا کرو کہ تمہارے بھائی جو سنسار میں ایسے ہی دکھ بھوکتے ہیں تو آپ کو اور مجھ کو ساودھان رہنا ہے وہ شیطان سے جو گرجنے والے سی کے سمان ہیں کس کو پھاڑ کھاؤ جاکتے رہنا اگر ہم سوتے رہے اپنے مسیح جیون میں وہ آ کر کے ہمیں اٹھا کے لے جائے گا اور اپنے فندے میں فسا لے گا آپ نے تو چڑیو کی کہانی ضرور سنے ہوگی جب شکاری آتا تھا جال ڈالتا تو سب چڑیو بولتی تھی اب کی بار جو شکاری آئے گا ہم لوگ سب بولیں گے شکاری آئے جال ڈالے گا فس نہ مت سب یاد کرو سب چڑیو نے یاد کیا اور انہوں نے دور سے دیکھا وہ شکاری آیا جال لے کر سب چڑیو بولنے لگی شکاری آئے جال ڈالے گا فس نہ مت شکاری آئے جال ڈالے گا فس نہ مت اس نے جال ڈال دیا اور یہ چڑیو اتنے مرگ تھی کہ وہ گاتے ہوئے شکاری آئے جال ڈالے گا فس نہ مت گاتے ہوئے بولتی چون چون کرتی جا کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہم بائیویل تو پڑھتے بہت اچھا بچن ہے یہ ہے بہت اچھا سننے میں بہت آنند آیا لیکن اس کے بارے میں کرتے کیا ہم اس کو اپنے پرائیوگی روپ میں ڈالتے ہیں یہ ہم فس جائیں جیسے شکاری آئے گا اور شیطان جو ہے مر جائیں گے اور میرے بچے کہاں چلے گئے وہ شیطان کے ہاتھ میں میرے پریوں اس لئے وشواص میں کیا ہو پکے ہو پکے تاکی اس گرجنے والے سی کا سامنا وشواص کی ڈال لے کر کے کھڑے رہ سکو ہم اس کا سامنا کر سکے ہم شیطان سے بھاگے نہیں شیطان کا سامنا کر کہ شیطان میرے جیون سے بھاگ کبھی کیا ہوتا ہے گلت وچار من میں آتے جیسی وہ اندر گھستا ہے اکتب من سے پراتھ کر پربو میرے من میں گلت دھار نائے گلت وچار آیا میں نے گلت رشتی سے دیکھا گلت چیز سنا میں کانا پربو مجھے چھما کر میں اب میں اس شیطان کو شیطانی بات کو نکالتی ہوں آپ کیا کر رہے ہیں آپ جاگرک ہیں سچیت ہیں ساودان ہیں اور ہم شیطان کو پھر موقع نہیں دے سکتے تو ہم دیکھتے ہیں میرے پریو کہ ہم دو چیزوں سے اپنے آپ کو سترک رکھیں پہلی بات کی پربو مسی کیا ہے آنے والا ہے اور جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ وشواص کے ساتھ چلے جائیں کیونکہ لکھا ہوا ہے سب چلا جائے گا ساری پرتویر ٹل جائے لیکن میرا وچن کبھی نہ ٹلے گا میرے دوست ہم پرمیشور کے وچن کو کبھی بھی ہلکے میں نہ لیں تو پہلی بات ہمیں ساوڈان رہنا ہے جاگتے رہنا ہے سترک رہنا ہے کی ہم آتمکرطی سے نہ سوئیں اور متوالا پن نہ ہوئیں اور آتمکرطی سے سست نہ ہو لیکن جاگتے رہیں اور کیسے پرارت نہ کرتے ہوئے اس لئے چھتیس پت میں یہ لکھا ہوا ہے لوکا ایک کیس اس کا چھتیس پت اس لئے جاگتے رہو اور ہر سمیں پرارت نہ کرتے رہو کہ تم ان سب آنے والی گھٹ ناؤں سے بچنے اور منوشعے کے پتر کے سامنے کھڑے ہونے کے یوگ بنے رہو ایک تو بات اس میں ہو گئی کہ ہم پرویش مسی کی بار جو ہیں جاگتے ہوئے دوسری بات ہم اس لئے بھی جاگتے رہیں کہ ہمارا جو ویرودی ہے شیطان اور شیطانی بات ایک دم سے سامنے ایسے نہیں آئے گا شیر کے سامان بہت چوری چوری چپکے چپکے آتا ہے آپ کو پتا ہے رات میں آپ جب سوتے ہیں اور اگر آپ مچھر والوں کے علاقے میں ہوں کہیں ایسے جہاں پر بہت مچھر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم لائٹ آف کرتے ہیں دیرے دیرے مچھر بھئی آپ کونوں سے نکلتے ہیں اور زون کرتے ہوئے آپ تو سو رہے ہیں ہم تو سو رہے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کان میں مو میں اور وہ خون چوس لیتے ہیں اور بہت جرس جب چپتا ہے تب تک مچھر اڑو بھی جاتا ہے اور وہ ہمارے خون کو لے جاتے ہیں اور کبھی بیماری بھی ہو جاتی اس کی آؤٹ لگاتے ہیں آپ کو ایسی چیزیں لگا کے رکھتے ساودھان رہنے سے تاکہ ہمیں مچھر نہ کٹے ہم اپنے آپ کو چاروں طرف پو 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 رکھیں جب بھی کوئی ویچار آتا ہے جب بھی ایسی چیز من میں آتی ہے جو پرمیشور کے وچن کے ویرود میں ہے ایک دم سے پرارت نہ کرے پربو میں یشو مسی کے نام سے شیطانی بات کو نکالتی ہوں تم معلوم کیا ہوگا پرمیشور اس شیطان جو سین کے گرجن والے سمان ہے میرے جیون میں ہوا ایسا کیا میری جیون میں ایسی غلط بات آتی نہیں بلکل آتی لیکن کیا ہے اس کو جیسی مجھے پتہ پڑتا ہے شیطان آ رہا ہے چوری چھپکے چھپکے دھیرے دھیرے ہمیں پتہ بھی نہیں پڑتا تو ہم اس کو بہار نکالیں تو میرے میتروں میرے سب سننے والوں بھائی بہنوں آپ کو اور مجھ کو جاگتے رہنا اور جو پرہری ہے یا جو چوکی دار ہے وہ بولتا نا جاگتے رہو آج پرمیشور کا وچن آپ کو اور مجھ کو بول رہا ہے جاگتے رہو جاگتے رہو کہ ہم کسی تیمٹیشن میں کسی پرکشا میں نہ پڑے پرارتنا کے دوارہ وشواز کی ڈھال لے کر شیطان کا سامنا کرتے ہوئے اور پرمیشور کا وچن اپنے جیون میں لاتے ہوئے بوتے ہوئے اس کو ہم اپنے جیون میں آگے بڑھائیں تب ہی ہم جاگتے رہیں گے اور یشو مسی جب وہ آئیں گے ہمیں جاگتے ہوئے پائیں گے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں کتنی بڑی گھٹنا ہے کتنی بڑی اچھی بات ہے جب ہم ایسا کرتے ہیں یہ بات آپ دوسرے کو بتائیے اپنے جیون میں رکھوں گا اور آپ بھی ضرور کر یہ جاگتے رہو پربو میں سچیت رہو کہ وہ آنے والا ہے آنے والا آمین